زبان اور اس سے شائری اور اس سے جو دلچسپی ہے تو اس میں جانیزم اس وقت جو ہے وہ بہت نمائیہ ہوکے آگے پاک میں یہ انڈیا میں جانیزم شروع ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ تفصیل امات غزنبی نے لاہور میں بتائی تھی جب وہ جشن جانیلیا ہوا تھا لاہور میں تو اس میں کوئی تفصیل بتائی تھی کہ جانیزم کہاں سے شروع ہوا یہ انڈیا میں کوئی ان کے مددہوں کا ہلکہ ہے اس نے ان کا جو دیباچہ ہے شاید میں اسے پڑھنے کے بعد ان کی جو شخصیت یا ان کے خیالات اور افکار جو ہیں ان سے مجموعی طور پر متاثر ہو کر یہ اسطلعہ گویا ایجاد کی آجا وہ جو ان کا دیباچہ ہے جو مقدمہ جو ہے شاید کا اس کا رطف یہ ہے کہ اس کا واقعہ بلکہ کہ وہ مجھے ایک فخر یہ حاصل ہے کہ اس کا بیشتر حصہ میں نے اپنا کلم سے لکھا ہے وہ ہوتا یہ تھا کہ سلیم ڈافری نے وہ کتاب چھاپنے کا ارادہ کیا تھا اور اس کی نگرانی دوتھی شکیر آدل زیادہ کر رہے تھے انہی کے زیرے اعتمام وہ کتاب چھپی تو ہوتا یہ تھا کہ جون صاحب سبرنگ کے دفتر آ جائے کرتے تھے ماں بوتر اور پھر وہاں سے اٹھ کر میں اور وہ ہم اپنے گھر جاتے تھے یعنی میرے گھر اور وہاں جا کے وہ شغل بھی ہوتا رہتا تھا اور کاغذ قدم لے کر میں بیٹھ جاتا تھا اور وہ جون صاحب بولتے تھے یعنی انہوں نے شروع کا اقتدائی حصہ تو کچھ لکھا تھا لیکن بعد میں زیادہ حصہ جو ہے وہ جیسے لیکچر دیتا ہے کوئی کلاس بوم میں کوئی لیکچر آر تو وہ اس طرح کا بولا ہوا ہے آجا وہ بولا ہوا حصہ تحریری طور پر تو آدمی جملہ سوچتا ہے بناتا ہے کاکتا پیتا پھر پہتر جملہ بناتا ہے لیکن جون صاحب میں کمال یہ تھا کہ وہ جو نسر کے اعتبار سے ان کا مقدمہ بہت پڑا بھی گیا اور بڑے بڑے نسر نگاروں نے اس کی تاریخ بھی کی تو گویاں اس میں کچھ ایسے خوبیاں تھے تو اتنی خوبی والی نسر یہ ان کی بولی ہوئی نسر ہے ہاں یہ تو ہوتا تھا کہ وہ کچھ بولنے جواب کچھ روک جاتے تھے اپنے ذہن میں خیالات مرتب کرتے تو پھر بولنا شروع ہو جاتے تھے بے تکان پلبدی تو گویاں وہ جو اتنی اچھی نسر ہے وہ ان کی بولی ہوئی نسر ہے اور یہ بہت بڑا کمال ہے کیوں شاید بھائی ابھی سراج الدین زفر صاحب